شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں لیسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لیسنرز نے میسا شیئر کی ہیں پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی یاور خان لاہور سے شیئر کر رہے ہیں یاور کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہائشی ہوں جس جگہ پر ہم لوگوں کا گھر تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ چار منزلہ ایک عمارت تھی بہت بڑا ہم لوگوں کا وہ گھر تھا نیچے والا جو ہم لوگوں کا ایریا تھا وہاں پر ہم لوگوں نے شاپس بنا کر رینٹ آؤٹ کی ہوئی تھی اس کے اوپر والے پورشن پر ہم لوگ رہتے تھے اس سے اوپر میری خالہ اور سب سے اوپر والے پورشن پر میرے نانا اور نانی امہ رہتے تھے ہم لوگ سب بہت زیادہ خوش تھے ہم لوگوں کا جس طرح سے پنجابی کلچر ہوتا ہے گرمی کے موسم میں لوگ اپنے چھتوں کے اوپر چار پائیں بچھاتے ہیں جن کے چھت اور سہن بڑے ہوتے ہیں وہی پر چار پائیں بچھا کر لوگ سوتے ہیں اسے طرح سے ہم لوگ سب جو نانا نانی والا چھت تھا وہی پر چار پائیں بچھا کر سویا کرتے تھے ایک رات ایسا ہوا آدھی رات کا ٹائم تھا سب سویا ہوئے تھے میری نانی امہ کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نانا ابو کی چار پائیں پر پاؤں کی طرف کالے برکے میں کوئی عورت بیٹھی ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ نہ تو ہم لوگوں کا رات کے ٹائم دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ پورے علاقے میں سب سے انچا تھا وہاں سے کوئی سات پالے گھر سے بھی پھلانگ کر نہیں آ سکتا تھا نیبرز کے گھر بہت نیچے تھے پھر یہ کون ہے وہ ایک دم سے اٹھی جو ہی انہوں نے اس کو ٹانگ ماری وہ غائب ہو گئی نانی امہ نے فوراں سے نانا ابو کو جگایا اور ان کو یہ بات بتائی کہ آپ کے پاؤں کی طرف کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی ان کا شور سن کر ہم سب بھی جاگ گئے خیر وہ رات گزر گئی اگلی رات مقصود پھر آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میرے نانی امہ کی جب سوری میرے نانا ابو کی جب آم کھلی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی طرف دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بھی کالے برخے میں ہیں میرے نانا ابو بہت حیران ہوئے کہ یہ کون ہے اور میری چار پائی پر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے ایک سے دو دفعہ جب انہیں تانگ مار کر گرانا چاہا وہ ٹس سے مسنا ہوئی انہوں نے فوراں سے میری نانی امہ کو آواز دی جو ہی میری نانی امہ جاگی اٹھ کر بیٹھی تو وہ خائب ہو گئی ہم لوگ سب بہت زیادہ ڈر گئے اب یہ اچانک سے ایک نیا کام شروع ہو گیا تھا میرے نانا ابو کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی اور انہیں پیرالائز اٹیک بھی ہو گیا یعنی وہ پیرالائز ہو گئے انہیں فالج ہو گیا ہم لوگ بہت پریشان تھے ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائیڈ پر ایک بہت قدیم پرانا مندر تھا جو کہ بند تھا اور کہتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ پرانا تھا اس کو بند ہوئے بھی تقریباً سو سال سے اوپر ہو چکے تھے اس کے ساتھ ہی تین ویران چھت تھے جہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا یعنی ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ اتنا انچہ تھا کہ وہ مندر کی اور ہم لوگوں کے گھر کی دیوار ساتھ ساتھ ہی تقریباً لگتی تھی اگر ہم اپنے گھر کے کمرے کی ونڈو کھولتے تھے تو وہ مندر کی دیوار اور وہ مندر کا حصہ کچھ نظر آتا تھا میری خالہ کا بیٹا اسے پتنگ بازی کا بہت شوق تھا ایک دفعہ دوپہر کے ٹائم ہم لوگ سب سو رہے تھے تو اس نے جب دیکھا سب گھر والے سو گئے ہیں تو وہ چھتوں کو پھلانگ کر مندر والی چھت پر چلا گیا جو ہی وہ پتنگ اڑا رہا تھا ایک دم سے اس کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتا ہے جس طرف مندر کی دیوار ہے وہاں پر اس نے کسی کالے رنگ کے لباس میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوفناک تھیں وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا گھر آ گیا اور بہت خوف زدہ ہو گیا در کے مارے اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں کیونکہ وہ گھر والوں سے چھپ کر دوپہر کے ٹائم پتنگ بازی کر رہا تھا اسی رات کی بات ہے میری خالہ کمرے میں ہی ستوئیوئی تھی اور انہوں نے اپنے کمرے کی وہ ونڈو کھولی ہوئی تھی جس طرف مندر کی وہ دیوار نظر آتی تھی اگدم سے خالہ کی نظر پڑی انہوں نے بھی وہاں پر اسی عورت کو کالے لباس میں کھڑے دیکھا خالہ چیخیں مارنے لگ گئی اور بہت ڈر گئی سب جب جاگ گئے تو میرے کزر نے بھی بتایا کہ اس نے دوپہر کے ٹائم بھی وہاں پر کسی عورت کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھی جس طرح سے کوئی روشنی ہوتی ہے اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے ہم لوگوں کے گھر کے بلکل ساتھ ہی ایک بہت غریب فیملی رہتی تھی ان کو رہنے کے لیے کمرہ بھی میرے نانا بو نے ہی دیا ہوا تھا ان کی ایک عورت تھی کچھ بچے پہلے وفات پا چکے تھے وہ بے سہارہ تھی تو اس کو میرے نانا بو نے کمرہ دے دیا وہ عورت مشہور تھی کہ وہ جادوگروں کے پاس جا کر کالا جادو کرواتی ہے یہی نہیں اس کی نظر ہم لوگوں کے گھر پہ تھی اس نے کالے جادو کے ذریعے میرے نانا بو پر عمل کروانا شروع کر دیا اس بات کا ہمیں پتا تب چلا جب اس نے محلے کے بہت سی جو نام و شخصیات تھی ان کے نام بھی وہ جادو میں لکھوایا کرتی تھی بہت سے خواتین نے محلے کی مل کر اس کی خوب پٹائی بھی کی تھی مگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے باز نہیں آتی تھی یہاں تک کہ جادوگروں کے پاس جا جا کر اب سراج خود بھی کالا جادو کرنے لگ گئی تھی اس نے ایک دفعہ ایک انڈے پر جادو کروا کر اپنی ہی بھابی کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا جو ہی اس کی بھابی کا پاؤں اس انڈے کی اوپر آیا کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کی بھابی کے پاؤں کے اوپر ایک عجیب سا وارٹر بابل بن گیا جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی زہر کی چیز بنی ہے پاؤں کاٹنا پڑے گا اس بیچاری کا پاؤں کاٹ دیا گیا اس کے بعد وہی بڑھتا بڑھتا اس کی ٹانگ پر آ گیا اس کی ٹانگ بھی کاٹ دی گئی اس کے بعد وہ اوپر والے حصوں میں منتقل ہونے لگ گیا تو ڈاکٹر نے اس کو لا علاج قرار دے دیا وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی اس پر بھی کالا جادو اسے سراج نے کیا تھا وہ بہت زیادہ بیہانک عورت تھی ہم لوگوں کے گھر سے اکثر اس طرح کے تعویزات اور ایسی چیزیں ملنے لگ گئیں اب سب کو یقین ہو گیا کہ سراج ہی ہم لوگوں پر جادو کر رہی ہے ایک دفعہ میری بہن سوئی ہوئی تھی چار پائے پر اس کی چار پائے بلکل اس جگہ پر تھی جس طرح نانا بو کا کمرہ تھا اس کی رات کے ٹائم آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ نانا بو کے پاس کالے لباس میں ایک عورت کھڑیا اور اس کے ہاتھ میں ایک دیا جل رہا ہے چراغ جل رہا ہے جو ہی میری سسٹر نے دیکھا وہ دیوار میں جا کر غائب ہو گئی میری سسٹر بہت زیادہ سہم گئی اور سو گئی کچھ دن کے بعد میرے نانا بو کا انتقال ہو گیا ہم لوگوں کے اس طرح کے حالات ہوئے کہ امی اور ان کے بہن بھائیوں میں پھوٹ پڑنے لگ گئی میرے والد صاحب آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے جہداد کا بٹوارہ ہونے لگ گیا خالہ لوگ سب بلگ ہو گئے اس گھر میں آ جا کر صرف ہم لوگ ہی رہ گئے میری امی پر اللہ کا کرم ہوا یعنی ہم لوگوں کا کوئی بہن بھائی ہونے والا تھا تو ایک دفعہ میری امی ڈاکٹر کے پاس گئی ہم باقی بہن بھائی گھر پر ہی تھے ایک دم سے ہم لوگوں کے گھر کی بیل بجی جب ہم لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا میری بہن نے تو باہر ایک پہت چھوٹے سے قد کی کالے برخے میں عورت کھڑی تھی اس نے میری امی کا پوچھا میری بہن نے کہا امی گھر پر نہیں ہے آپ کون ہیں جس پر اس کا یہ کہنا تھا میں تمہاری امی کی سہیلی بسم اللہ ہوں میری بہن نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو وہ عورت چلی گئی جب امی چیک اپ کے بعد گھر آئی تو ہم نے امی کو یہ بات بتائی کہ آپ کی بچپن کی کوئی سہیلی بسم اللہ آئی تھی جس پر امی کا یہ کہنا تھا وہ تو یہاں پر رہتی ہی نہیں وہ تو کراچی میں رہتی ہے وہ کیسے آگئی ہم لوگوں نے اس بات پر اتنا خاص غور نہیں کیا کچھ دن گزرے تقریباً آفٹر ون ویک اور ٹو ویک میری امی دوبارہ جب چیک اپ کے لئے گئی آج پھر ہم لوگوں کے گھر پر دستک ہوئی ہم لوگوں نے پھر دروازہ کھول دیا آج بہت لمبے قد کی عورت تھی اس نے پھر امی کا پوچھا اور یہ کہنے لگی کہ امی کہاں پر ہیں ہم نے کہا کہ امی گھر پر نہیں ہے آپ کون ہیں تو وہ یہ کہنے لگی میں تمہاری امی کی سہیلی بسم اللہ ہوں اب ہم لوگ در گئے ہم لوگوں نے فوراں دروازہ بند کر دیا اور ہم لوگوں نے فوراں سے جا کر جھان کر جب نیچے دیکھا وہ سیڑھیوں میں تو ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تھا لیکن دروازے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا وہ کہاں غائب ہو گئی وہ کیا تھی ہمیں نہیں پتا چلا میری امی کی ایک دم طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ان کو اٹھارہ سے بیس بلٹ کی بوٹلز لگیں میرے ابو کا باہر کے ملک جتنا بھی کام تھا جو آپ تھی سب ختم ہو گیا بے روزگار ہو کر وہ بھی واپس آگئے ہم لوگوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہم لوگوں کو وہ گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا ہم لوگ رنٹ پر چلے گئے اس کے باوجود میرا وہی بھائی جب پانچ سال کا ہوا تو اس کو خواب ہتا تھا کہ اس کو برکے میں ایک عورت ڈراتی ہے اور اس کو کہتی ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور پھر اس سراج کی عمر تقریبا جب سو سال کی ہوئی تو وہ مر گئی لیکن وہ کالا جادو اپنے بیٹے اور بہو کو سکھا گئی تھی ہم لوگوں نے ایک عامل صاحب سے بھی رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جان سے مارنے والے جنات ہیں اور وہ بالکل بونے جنات ہیں چھوٹے چھوٹے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں آپ لوگ جہاں بھی جائیں گے آپ لوگوں کے تقب میں وہ آپ لوگوں کے پیچھے آئیں گے نہیں لیے ہم لوگ بڑے مجبور تھے مجبوراں ہم لوگوں کو واپس اپنے اسی گھر میں شفٹ ہونا پڑ گیا اس پرانے گھر میں جب ہم لوگ اپنے نئے گھر میں تھے تو مجھے بھی بہت زیادہ ڈراملے خواب آتے تھے میری بہن کو بھی آتے تھے وہ بھی خواب میں اکثر ایسی ہی عورتوں کو دیکھتی تھی میں نے بھی اپنے خواب میں ایک دفعہ دیکھا تھا بہت چھوٹے سے بچے جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز پڑھنے کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھا قبلہ رخ نہیں تھا اس سے اپوزٹ سائٹ پر وہ نماز پڑھ رہے تھے تب مجھے یقین ہوا کہ یہ سب جنات ہوں گے جب ہم اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو گئے تو وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے تھے ایسا لگتا تھا تو امی ہمیں آواز دیتی ہے لیکن جب ہم امی سے جا کر پوچھتے تھے تو انہوں نے ہمیں نہیں بلایا ہوتا تھا پھر امی نے ہمیں سمجھایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ جان لیوا جنات باندے گئے ہیں اس سراج نکالے جادو کے ساتھ ہم لوگوں کے پورے گھر میں بے تہاشا جنات چھوڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کوئی بھی آواز دے تو اس پر ریپلائن نہیں کرنا کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی بھی وقت کوئی نقصان ہو جائے پھر ہم لوگوں کو ایک مولوی صاحب ملے انہوں نے ہمیں کوئی وظیفہ بتایا وہ وظیفہ ہم نے سالوں سال پڑا تحجت پڑی نماز کی پابندی کی تین سے چار سال لکاتار گھر کے ہر فرد نے وہ وظیفہ کیا تو ہم لوگوں کے حالات بدلنے لگے پھر اللہ کا ہم پر کرم ہوا اور اس کے کالے جادو نے ہماری جان چھوڑ دی اور وہ جنات ہم لوگوں کے گھر سے یہ میری زندگی کی سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ یاور آپ کا درنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو لالچ میں آ کر مصوم انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان پر ایک کالے جادو کرواتے ہیں محض حسد میں آ کر یا لالچ میں آ کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے پہلے اس گڑے میں اسے خود گرنا ہوتا ہے پھر کسی اور کی باریت دی ہے تو ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میں ساتھ شیئر کر رہے ہیں امار آسم امار آسم کہتے ہیں کہ میں کراچی کا رہائشی ہوں میرے خالو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا ان کی زندگی کا یہ سچا واقعہ تھا آج سے پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے میرے خالو کی نئی نئی جوپ ہوئی تھی ایز این ٹرین ڈرائیور یعنی وہ ٹرین کے ڈرائیور تھے ٹرین کو چلاتے تھے اس طور میں خالو بتاتے ہوتے تھے کہ بہت آبادی کم ہوتی تھی جو گاؤں کی مقصود حصے ہوتے تھے وہیں سے ٹرین گزرتی تھی وہاں پر آبادییں بہت زیادہ کم ہوتی تھی رات کے ٹائم بھی اکثر انہیں ٹرین لے کر جانی ہوتی تھی تو ایک دفعہ میرے خالو ایک ایسے ریل ویسٹیشن پر کھڑے تھے جو بلکل ویرانے میں تھا اور کوئی قسمہ ٹائپ وہ جگہ تھی وہاں سے ایک مال گاڑی بھی وہ ایک مال گاڑی کا انتظار کر رہے تھے اور دوسرے ٹرین کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا تھا آدھی رات کا ٹائم تھا میرے خالو کے ساتھ فائر مین بھی تھا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے ڈرائیور کا ایک دم سے خالو کیا دیکھتے ہیں کہ ریل کی پٹری کے اوپر تین بچے کھیل رہے ہیں سفید ان کے لباس تھے اور وہ اس طرح سے چکر میں کھیل رہے تھے جیسے بچے ہاتھ پکڑ کر کھیلتے ہیں میرے خالو کو بڑا عجیب لگا اور بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی رات کو یہاں پر تو آبادی بھی دور ہے تو یہ بچے کس کے ہیں ابھی وہ اپنے انجن والی جگہ سے نیچے اترنے ہی لگے تھے تو ان کے اسسٹنٹ نے یہ کہا کہ آپ نہ جائیں ہو سکتا ہے یہ غیر مری مخلوقات ہو تو آپ کو کوئی نقصان نہ پنچا دیں کیونکہ یہ رات کا وہ پہر ہے جب کوئی بچے تو باہر نہیں کھیل سکتے جو ہی انجن پر دوبارہ وہ بیٹھ گئے دوبارہ اپنی جگہ پر تو ان کے اسسٹنٹ نے لائٹ آن کی تو اس لائٹ میں انہوں نے دیکھا اس اسسٹنٹ کی آنکھوں کے سامنے اور میرے خالو کی آنکھوں کے سامنے وہ جنات کے بچے غائب ہو گئے جو ہی ان لوگوں نے لائٹ چلائی یہ میرے خالو کی زندگی کا ایک سچا واقعہ تھا جو انہوں نے ہمارے سارے شیئر کیا تھا بہت شکریہ ہمارے آسم آپ کا رسنرز بالکل ایسے ہوتا ہے ریلوے ٹریکس جو ہوتے ہیں وہ ویرانوں میں ہوتے ہیں آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو بھی ریلوے ٹریکس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مقصود عبادی والے حصوں میں نہیں ہوتے اگر کسی عبادی والے حصے میں سے ریلوے ٹریکس گزرتے بھی ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں وہ ان کے اسٹریشن بھی ایسی جگہ پر بنائے جاتے ہیں جو عبادی سے دور ہوتے ہیں کیونکہ ٹرین ایک ایسا ویکل ہے جو بہت زیادہ بڑا بھی ہوتا ہے اور اس کی لینتھ جس طرح سے اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کو عبادی سے ہٹ کر ہی ان کے وہ ٹریکس بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر جنات بالکل اپنا بصیرہ کرتے ہیں اللہ معاف کرے آپ لوگوں نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ ریلوے ٹریکس پر بہت سے لوگ اپنی جان دیتے ہیں سوسائیڈ کر لیتے ہیں نعوذ بلہ کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں پر جنات سوار ہو جاتے ہیں ان کا اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا وہ اس حد تک معوف ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان لے بیٹھتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جان بوجھ کر وہاں جا کر سوسائیڈ کرے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں کے گھر ریلوے ٹریکس کے قریب ہیں رات کے ٹائم باہر مجھ آیا کریں ہم لوگوں کا جو گھر ہے اس سے ریلوے ٹریکس بہت زیادہ دور نہیں ہے تھوڑے ہی دور ہیں اگر کبھی رات کے ٹائم ٹرین گزرتی ہے تو اس کی آواز اور اس کی ویسل بہت کلیر ہم لوگوں کو سنائی دیتی ہے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں اندرانی اندرانی ان کا نیم ہے اپنی دادی امہ کی ایک کہانی شیئر کر رہی ہیں میرے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ میرے جو دادا ابو تھے یہ بہت سال پہلے کی بات ہے میرے دادا ابو اسام کے جو ٹی گارڈن ہوتے ہیں وہاں پر ایزن مینجر جوب کرتے تھے تو تب میری دادی امہ اپنی بہو بیٹے اور دو بچوں کے ساتھ اپنے میکے میں ہی رہتی تھی کچھ عرصے کے بعد میرے دادا ابو کو ایک گھر مل گیا جو کہ بہت خوبصورت تھا بلکل ایسا ہی تھا جیسے بڑے خوبصورت بنگلے ہوتے ہیں وہاں پر سراؤنڈنگ میں بہت گرینری تھی بڑے بڑے گھنے درخت بھی تھے جس کے سینٹر میں اس گھر کی وہ بیلڈنگ تھی میرے دادی امہ بہت زیادہ نیچر لوینگ تھی انہوں نے وہاں پر ایک جھولا لگوایا اور وہ اس گھر کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے سجایا بھی اسی گھر میں میری دادی امہ ماشاءاللہ سے ایک بار پھر ان پر یہ خوشخبری ان کو ملی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی وہ اکثر اس جھولے کو جھولا کرتی تھی ایک دفعہ یوں ہی گارڈن میں میری دادی امہ بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے بچے جھولا جھول رہے تھے اگرم سے میری دادی امہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک درخت کے پیچھے سے ایک عورت نکلی ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور وہ کالے لباس میں ہے وہ آ کر ان کے جھولے کے پاس ہی جیسے کھڑی ہو کر بلکل ان کے قریب آ گئی ہے ابھی میری دادی امہ اس سے پہلے کچھ کہتی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ان کی جو نے خوشخبری ملی تھی نئے بچے کی وہ وہی پر ختم ہو گئی اور وہ عورت ان کی آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی ایک درخت میں گئی اور قائب ہو گئی پھر میری دادی امہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی دادا بو کو یقین آ گیا کہ وہ جگہ بہت زیادہ اسیب زیادہ تھی وہاں پر ایسے جنات تھے جنہوں نے یہ نقصان کیا تھا پھر ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا لیکن سیل نہیں کیا تھا آج بھی وہ گھر میرے دادا بو کے نام پر یہ ہے مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا وہ گھر آج بھی بند اور ویران ہے یہ انڈیا سے میری ایک لسنر نے سٹوری شیئر کی تھی اندرانین کا نیم ہے بہت شکریہ آپ کا لسنرز جن گھروں میں بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ان کے سراؤنڈنگ میں لائک جیسے ایسی بہت سے بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں ان کے وہ درخت اتنے ویران ہوتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے آبادی نہیں ہوتی پھر جو لوگ ایسے کام کریں جو کسی سرکاری محکمے میں ہوں پھر ان کو وہ گھر الارٹ کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کسی نہ کسی کی پوسٹنگ ہوتی ہے پھر کبھی کبھار کچھ لوگ ان گھروں کو خرید لیتے ہیں ہونٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوئی رہ نہیں سیوں گے اپنا بہت خیال رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی پروپیٹی کوئی بھی گھر خریدنے سے پہلے ایک دفعہ وہاں پر کسی صاحب علم ہستی کو لے جائے تاکہ وہ اس کو چیک کر لیں کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا نوشین کو دعا میں یاد رکھے گا آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ای میل آئی ڈی پر اور میرے وہ لسنرز جو مجھے کومنٹ میں کہہ رہے تھے کہ آپ سٹوری ملی ہے یا نہیں ملی پلیز مجھے کنفرم کر دیں آپ نے میل کیا یا کومنٹ میں مجھے سٹوری شیئر کی ہے جہاں رہے خوش رہے انوشین کو دعا میں یاد رکھے گا نماز کی پابندی رکھا کریں رانے پاک پڑا کریں تینکیو فر وچنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان تینکیو فر وچنگ